اسلام علیکم سنوڈنٹس ای ہوبیو آلائی کمیٹر سائنس کلاس نائن ویلکم تو لیکچر نمبر فور اف کمیٹر سائنس کلاس نائن ریویو کر لیتے ہیں اپنے پریویس لیکچر کے بارے میں تو پریویس لیکچر میں جو ہم نے پڑا تھا وہ یہ کہ فلو چارٹ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کون کو سمبل ہوتے ہیں تو میں آپ کو ریوائز کروایا تھا تھوڑا سا کہ فلو چارٹ بیسکلی پکٹوریل وے تھا ہمارے سٹیپس کا اور پکٹوریل وے سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ظاہر سے باتیں لکھنا کم ہوتا ہے تو اس میں جو سپیلنگ مسٹیک ہیں یا ہم کوئی ریٹنگ خراب ہو جاتی ہے تو وہ اس چیزوں سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کوئی چیز اگر ہم گرافیکل وے میں ریپریزنٹ کریں تو زیادہ وہ اٹریکٹیف بھی ہوتی ہے زیادہ ایزلی سمجھنے بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ فلو چارٹ کے اندر ڈیفرنٹ سیمبلز ہوتے ہیں اور ہر سیمبل کا اسپیسیفک مین ہوتا ہے اور اس مین کو اس کے ایکارڈنگ پھر ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی مئے سے سیمبل کو مننگ نہیں دے سکتے یہ سٹینڈرڈ سیمبلز ہیں اور ان کے اپنے سٹینڈرڈ میں نہیں ہیں آج ہم لوگ فلو چارٹ کی اگزیمبلز دیکھیں گے تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس فلو چارٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو کنورٹ سیلسیس ٹمپریچر انٹو فیرن ہائٹ یعنی بیسکلی ہمارے پاس اس ٹمپریچر ہے جس کو سیلسیس میں دیا ہوا ہے یہ اور اسے ہم نے فیرن ہائٹ کے اندر چینج کرنا ہے ٹمپریچر میئر کرنے کے بیسکلی تین اسکیل ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کسی چیز کا ویٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر شگر ہے تو شگر کو آپ کہتے ہیں بھئے ٹو کیجی دے دو اسے تو کیجی جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے کیجی بیسکلی میئرنگ یونٹ ہے جو کہ ویٹ کو میئر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے جو فیرن ہائٹ سیلسیس یا کیلوین ہے یہ بیسکلی ٹمپریچر سکیل ہیں ٹمپریچر میئر کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو ہمیں جو ٹمپریچر دیا ہوا ہے وہ بیسکلی سیلسیس کے اندر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کسی میں کنورٹ کرنا ہے اسے ہم نے اسے فیرن ہائٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہے فارمولا کیا ہمیں دیا ہوا ہے فارمولا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ فیرن ہائٹ ایک وز ہوتا ہے سیلسیس ملٹیپلائے نائن ڈیوائیڈ بائی فائف اور جو ریزلٹ آئے اس میں تھارٹی ٹو آپ نے ایڈ کر دینا ہے پروپر فلو چارٹ سمجھانے سے پہلے تھوڑا سا آپ لوگ کو ڈاؤٹس ہیں یا کچھ چیزیں ہیں جو مین ہیں میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ٹاسٹ پرفارم کر رہے ہیں یا پروپلم آپ سالف کر رہے ہیں تو اس کے تین جو بیسک سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلا انپوٹ انپوٹ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں انپوٹ کے اندر ہم لوگ ڈیٹا جو ہے وہ کمیوری کو دیتے ہیں تاکہ اس پہ کلکولیشن پرفارم ہو پروسیسنگ ہو اور دن پھر ہمارے پر ریزلٹ آجائے اس کے بعد پروسیسنگ تو پروسیسنگ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں فرمولا اپلائے کرتے ہیں یعنی بیسکلی جو میں ڈیٹا کمیوری کو دیا ہے اس پہ کرنا کیا ہے دن پھر جو پروسیسنگ ہو جاتی ہے فرمولا اپلائے ہو جاتا ہے یہ ویلیو کیلکولیٹ ہو جاتی ہے تو کیا آجاتا ہے ہمارے پاس یعنی آٹپوٹ تو اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ریزلٹ کو ڈسپلی کرتے ہیں جو ہم نے کیلکولیشن کیوئی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس موینٹر پر یا پرنٹر سے بیسکلی یہ ہے کہ آٹپوٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ تین سٹیپس جو ہے وہ آپ نے اپنے مائن میں رکھ رہے ہیں اب انہی تین سٹیپس کے ثرو میں آپ لوگوں کو یہ فلو چار سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے جو تھا میرا سٹیپ تھا انپوٹ کا تو اب میں اگر یہ فارمولا دیکھوں تو مجھے فیرن ہائٹ کلکولیٹ کرنے کے لئے جو مین چیز ہے وہ مجھے چاہیے سیلسیس اگر سیلسیس ہوگا تو پھر میں فیرن ہائٹ کلکولیٹ کر سکتا ہوں نائن فائی و تھرڈی ٹو تو یہ نیومیرک ویلیوز ہیں یہ ہمارے فارمولے میں ایز ایٹس پوٹ ہو جائیں گی مجھے یہ چاہیے نہیں مجھے جو مین چیز چاہیے وہ سیلسیس چاہیے تو پہلا جو میرے سٹیپ تھا وہ کیا تھا انپوٹ تو انپوٹ کے اندر میں نے کیا ریکوائیٹ کیا سیلسیس پہلے سٹیپ میں مجھے جو ہے وہ سیلسیس چاہیے یہ میرا کام یہاں پہ انپوٹ کا ختم ہو گیا کیونکہ نائن فائی و تھرڈی ٹو نیومیرک ویلیو ہے یہ مجھے انپوٹ نہیں چاہیے میں ان کو دیرک فارمولے میں پوٹ کروں گا تو پہلے سٹیپ میں میں نے کیا کیا پروسیجر سٹارٹ کرنے کے بعد کہ انپوٹ لیا اور انپوٹ میں مجھے سیلسیس ریکوائیٹ تھا تو میں نے سیلسیس لکھ دیا اب یہ انپوٹ کا سلسلہ ختم انپوٹ مجھے فردر کچھ نہیں چاہیے تو جب میرا انپوٹ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے پروسیسنگ پروسیسنگ کے اندر کیا کرتے ہیں ہم لوگ فارمولا اپلائے کرتے ہیں اب فارمولا کیا ہے میرا میرے پاس جو فارمولا ہے وہ ہے فیرن ہائٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے سیلسیس ملٹیپلائے نائن یعنی جو سیلسیس ویلیو ہے جو آپ نے انٹر کی ہے اس کو پہلے نائن سے ملٹیپلائے کرنا ہے دن اس کو فائیو سے ڈیوائیٹ کرنا ہے اور پھر جو ریزلٹ آئے اس میں تھارٹی ٹو ایڈ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں کہ انپوٹ دینے کے بعد جو نیکس سٹیپ تھا میرا وہ فارمولا میں نے اپلائے کر دیا اور فارمولا اپلائے کرنے کے بعد مجھے فردر اور کچھ کلکولیٹ نہیں کرنا تو میرا نیکس سٹیپ ہوگا وہ ہوگا آؤٹپوٹ کا تو آؤٹپوٹ کے اندر میں نے ریزلٹ جو ہے وہ دسپلی کی ہے تو میرے پاس جو ریزلٹ ہے وہ کیا ہے فیرن ہائٹ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھا ہوئے پرنٹ اور آگے فیرن ہائٹ کی ویلیو تو کیا ہوگا کہ پہلے سٹیپ میں میں نے جو ہے وہ سیلسیس کی ویلیو اینٹر کی دن پھر جو ہے میں نے فارمولا اپلائے کر دیا فیرن ہائٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے دن پھر جو ہے وہ میں نے فیرن ہائٹ کی ویلیو آؤٹپوٹ لے لی اور میرا پروگرام یہاں پر اینڈ ٹھیک ہے نیکس اگزیمپل ہم لوگ کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس جو کوشن ہے وہ ہے کہ تو فائنڈ ایکسیلیریشن آف آ موونگ اوبجیک وید گیون میس اور فورس اپلائے یعنی بیسکلی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایکسیلیریشن فائنڈ کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے ہمیں چاہیے فورس اور میس اگر فورس اور میس ہمارے پاس ہوگا تو ہی ہم ایکسیلیریشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میرے پاس کیا سٹیپ سے سب سے پہلا کام سٹارٹ کر دیا ہے میں نے سیکنڈ سٹیپ انپوٹ کا میں نے آپ سے کہا تھا تو انپوٹ میں مجھے دو چیزیں چاہیے ایکسیلیریشن کلکولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے فورس اور دن میس تو دیکھیں یہاں پہ انپوٹ کے اندر سیکنڈ سٹیپ کے اندر میں نے کیا کیا ہوئے میں نے اپنے پاس یہاں پہ ریکوائیٹ کیا ہے انپوٹ میس اور فورس تاکہ میرے پاس میس اور فورس کی ویلیو آجائے یہاں پہ فردر مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو تھرڈ سٹیپ جو میرا ہوگا وہ کیا ہوگا فارملے کا تو فارملہ کیا تھا میرے پاس ایکسیلیریشن ایکوز ٹو فورس ڈیوائیڈ بائی میس تو دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ فارملہ پوٹ کر دیا ویلیو کلکولیٹ ہو گئی ایکسیلیریشن کی اور پھر کیا ہوا جب میرے پاس مزید کچھ کلکولیٹ کرنے کے لیے نہیں رہا تو مجھے کیا چاہیے آؤٹپوٹ چاہیے تو فورت سٹیپ میرا آؤٹپوٹ کا میں نے یہاں سے ایکسیلیریشن پرنٹ کروا دی اور مزید کوئی آؤٹپوٹ مجھے نہیں چاہیے یا میرے پاس آؤٹپوٹ کوئی بنتی نہیں ہے تو میرا پروسس جو ہے وہ یہاں پر انڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں مجھے ویلیویم جو ہے وہ کلکولیٹ کرنے اور ویلیویم کلکولیٹ کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ ایج چاہیے ٹھیک ہے فارملہ کیا ہے فارملہ ہے کہ ویلیویم ایکول ہے ایج ملٹیپلائے ایج ملٹیپلائے ایج یا سیمپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایج کیوب پرانے والوں میں جو ہم نے فلو چٹ بنائے ہیں اور اس میں فرق یہ ہے کہ بیسیکلی یہاں پہ دیکھنے میں تو ہمیں تین ویلیوز نظر آ رہی ہیں لیکن بیسیکلی یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا اگر میں ایک مرتبہ ایج کی ویلیو لے لوں تو اس سے کیا ہوگا کہ مجھے بیسیکلی ان کا کیوب لے لینا ہے یا ان کو تین مرتبہ آپاس میں ملٹیپلائے کر دینا ہے تو میرے پاس ویلیم خود با خود کیلکلیٹ ہو جائے گا تو فرس سٹیپ میرا کیا سٹارٹ کر دیا پروسیجر سیکنڈ سٹیپ میرا انپوٹ کا تو انپوٹ کے اندر میں نے ایج کی ویلیو ریکوائیٹ کر دی جب ایج کی ویلیو میرے پاس آگئی تو مجھے فردہ مزید کوئی انپوٹ نہیں چاہیے اس کے بعد کیا ہوا کہ ویلیم کلکلیٹ کرنا تھا مجھے فرمولا اپلائے کر دیا ٹھیک ہے فرمولا اپلائے کر دیا فرمولا کیا تھا ویلیم ایک ویسٹو ایج ملٹیپلائے ایج ملٹیپلائے ایج تو میں نے کلکلیٹ کرنے کے بعد جب مزید میرے پاس کوئی فرمولا نہیں ہے کچھ مجھے کلکلیٹ نہیں کرنا تو پھر مجھے فائنلی کیا کرنا ہے اپنا ریزلٹ پرنٹ کروا دینا ہے ریزلٹ پرنٹ کروانے کے بعد مجھے کوئی میرے پاس آگے فردر کوئی کام ہی رہ گیا تو پروسیجر میرا یہاں پر انڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس اگزیمپل کی طرف سلتے ہم لوگ اس کا ٹارگٹ کیا ہے لکھا ہوئے تو فائن پلین دا انٹریسٹ آن این اماؤنٹ یعنی بیسیکلی مجھے اماؤنٹ کے اوپر پلین انٹریسٹ نکالنا ہے تو اب یہ انٹریسٹ کا فارملہ ہمیں کیا دیا ہوئے کہ اماؤنٹ ملٹیپلائے ریٹ ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ ملٹیپلائے ائر اب یہاں پر آگر دیکھو تو مجھے میرے پاس پلین انٹریسٹ کلکولیٹ کرنے کے لئے مجھے کیا کیا ریکوائیڈ ہے نمبر ون انپوٹ سیکنڈ ریٹ اور تھرڈ میں ائر ہنڈریٹ کیونکہ ایک نیومرک ویلیو ہے یہ مجھے انپوٹ نہیں چاہیے میں ڈیریک اسے فارملے میں پٹ کر دوں گا تو آپ فلو چارٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں فرسٹ میں کیا کیا میں نے پروسیجر سٹارٹ سیکنڈ میں جو انپوٹ ہمیں ریکوائیڈ تھا تو انپوٹ میں کیا کیا ریکوائیڈ ہے اماؤنٹ ریٹ اور ائر جو ہے وہ مجھے انپوٹ ریکوائیڈ تھا میں نے اس کو انپوٹ میں منشن کر دیا انپوٹ میں مزید مجھے اور کچھ نہیں چاہیے انٹریسٹ کلکولیٹ کرنے کے لئے تو نیکس سٹیپ میرا کیا ہوا فارملہ اپلائے کرنے کا تو دیکھیں میں نے یہاں پہ فارملہ اپلائے کیا ہوا ہے اور فارملہ اپلائے کرنے کے بعد جب میرا ویلیو کیلکولیٹ ہو گئی انٹریسٹ کی تو نیکس سٹیپ میرا کیا کہ میں نے جو ہے وہ اپنا جو آٹپوٹ تھا پلین انٹریسٹ کا وہ مجھے آٹپوٹ یہاں پہ دے دیا ٹھیک ہے اور جب میرے پاس آگے فردر مجھے کچھ مزید پرنٹ نہیں کروانا تو پھر جو ہے وہ میرا پروسیجر جو ہے وہ یہاں پر انڈ ہو جائے گا تو دوبارہ اگین ہم لوگ جو ہے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے جو ہے جو فلو چارٹ میں پڑا کہ فلو چارٹ بنانا ہے آپ نے یا کوئی بھی اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ آپ نے اگر اچیف کرنا ہے تو آپ کے پاس جو بیسک چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ پہلا تو آپ کو فارملہ اچھے سے پتا ہوا کہ بیسک آپ نے کیا کرنا ہے اور اسے کس طرحے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ تین سٹیپ جو ہے وہ آپ نے لازمی اپنے معنی میں رکھنا ہے کہ مجھے کلکولیشن کے لیے سب سے پہلے تو انپوٹ چاہیے پھر اس کو پروسیس کرنے کے لیے فارملہ چاہیے ٹھیک ہے اور جب فارملہ بھی کلکولیٹ ہو جائے کلکولیشن فرفارم ہو جائے تو پھر مجھے ڈسپلی دینا ہے یعنی آٹپوٹ کے تھرو جو ریزلٹ ہے وہ اپنی سکرین پر لے آنے ٹھیک ہے آج کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے اس کے بعد مزید ہم لوگ آگے پڑھیں گے لیکچر میں اپنے فلوچار کی اگزیمپلز کو اور آگے جو ٹوپئیں کور کریں گے انشاءاللہ تلہ تب تک کے لیے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ